اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بسم اللہ شروع ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں وہ ہے مصبت سوچ پوزیٹیو تھارٹس پوزیٹیو تھنکنگ ناظرین آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں آپ کی سوچ آپ کو لے کر آئی ہے اور آئندہ آئندہ بھی آپ وہاں جائیں گے جہاں آپ کی سوچ آپ کو لے کر جائے گی یعنی آپ کی موجودہ صورتحال آپ کی ماضی سوچ اور عمل کا نتیجہ ہے یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ فرد کی کارگردگی اس کے حیوی جو ہوتے ہیں اس پر حیوی ہو جاتے ہیں خیالات کے مطابق ہوتی ہے آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ اس سے آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو آپ کی سوچیں آپ کا ریموٹ کنٹرول ہیں آپ اپنی زندگی اور قسمت کو اپنی سوچ سے کنٹرول کرتے ہیں آپ اپنی سوچ کی وجہ سے عروج حاصل کر سکتے ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے خوشی سکون حاصل کر سکتے ہیں لا محدود طاقت حاصل کر سکتے ہیں سوچ کی وجہ سے پستی کا شکار ہو سکتے ہیں اور اسی سوچ کی وجہ سے خوشی اور سکون سے محروم بھی ہو سکتے ہیں آپ کی کامیابی اور ناکامی کا جو انحصار ہے آپ کی سوچوں پر ہے جیسا سوچو گے ویسا ہو جاؤ گے کسی بھی شخص یا کسی بھی قسم کی کامیابی کے لیے سوچ کی کوالٹی آپ کی ذہانت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے سوچ آپ کی تمام کامیابیوں خوشحالی خوشی کا ذریعہ ہے دنیا کی تمام اجادات دریافتیں سوچوں ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں سوچ آپ کی کامیابیوں ناکامیوں اور گربت خوشحالی اور دکھ کی ذمہ دار ہوتی ہے فرد کی سوچ کا اندازہ اس کی تمام کارگردگی کو مصبت یا منفی طور پر متاثر کرتا ہے آپ کی سوچ آپ کے احساسات کو متاثر کرتی ہے جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو سننے میں بہت عجیب لگتا ہوگا لیکن جیسا حقیقت بندہ کے خیالات ہوتے ہیں ویسا واقعہ تن ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ ایک تجربہ کریں آپ اپنے جسم کو ریلیکس کر کے آنکھیں بند کر لیں ادس لمبے سانس لیں پھر ماضی کے کسی خوشگوار واقعے کو ذہن میں لائیں کسی اپنی زندگی کے اچھے واقعے کو اپنی کامیابی کو ذہن میں لائیں ساتھ ہی مسکرہت کے ساتھ مسکرائیں اور اپنے جذبات کو نوٹ کریں ظاہر ہے کہ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا اب ماضی کے ناخوشگوار واقعات کو یاد کریں ساتھ ہی تیوری چڑھائیں اپنے تیور چینج کریں اپنے منفی احساسات کو نوٹ کریں دیکھیں کہ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی مگر جذبات میں کتنی تبدیلی آئی ہے کی دیئے جربہ سوچ اور خیالات بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں شکوک و شبہات خوف کے خیالات ناکامی کی طرف جانے والے راستے ہیں منفی سوچیں منفی حالات پیدا کرتی ہیں خراب صحت ناخوشی دکھ غربت بوریت کمزوری قوت ارادی غلط فیصلے ٹالمٹول نفسی جسمانی بیماریاں گریلو تنازات دوستی کا خاتمہ مایوسی خوف ناکامی ازدواجی مسائل وغیرہ منفی سوچوں کا نتیجہ ہوتی ہے منفی سوچ کا مالک ان تمام برائیوں کا مرتقب ہو جاتا ہے ناظرین منفی سوچ آپ کی اچھی کامیابی اور خوشحال زندگی کا پاسپورٹ ہے خوشی سکون صحت خود اعتمادی زندگی زندہ دلی جوش ولولا ذہنی سکون کوتے برداج صبر خوشگوار ازدواجی زندگی اچھی گریلو زندگی پہترین کاروبار تعلقات محبت یقین خوبت فیصلہ وغیرہ مسوہ سوچ کی ہی پیدا وقی ہوئی گئتی ہیں یہ مسوہ سوچنے پیدا کرنا ہے ناظرین انسان اپنی سوچوں کا مجبوعہ ہوتا ہے آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں تو آپ کامیاب بن جائیں گے آپ کی سوچ آپ کی زندگی میں واقع ہونے والی تقریبا ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے یہ آپ کے دل کی دڑکن کو تیز سست کر سکتی ہے آپ کی سوچ آپ کے نظام حضم کو اچھا خراب کر سکتی ہے بہتر بھی کر سکتی ہے خراب بھی کر سکتی ہے آپ کے خون میں کیمیائی مادوں کو تبدیل کر سکتی ہے آپ کی گہری نیند یا بے خوابی سے دوچار کر سکتی ہے مقبول یا غیر مقبول بنا سکتی ہے یہ آپ کو پر اعتماد یا غیر محفوظ بنا سکتی ہے آپ کی سوچ آپ کو طاقتور بنا سکتی ہے بے بس بنا سکتی ہے فاتح یا مفتو بہادر یا بزدر بنا سکتی ہے یعنی اگر لوگ اپنی سوچ کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے ان کی سوچ کی ویسے ہوتا ہے جگڑے ہوتے ہیں سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں ہماری کامیابی کا انصار حقیقی طور پر ہمارے خیالات کی کیوالٹی اور اچھی سوچ مسوہ سوچ پر شدت پر ہوتا ہے شدت کے سائز پر اثر ہوتا ہے اپنے خیالات کو منفی روح مضبوطی قوت دینے کے لیے میرے دو ہمارے ٹیچر بہت پیارے ٹیچر ہیں انہوں نے اختر عباس صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے دل پر دستک جسے منشورات منصورہ لاہور نے شائع کیا بہت اچھی کتاب ہے آپ کی بڑی مدد کر سکتی اگر آپ مطالعہ کریں سٹڈی کریں سٹڈی کرنے کا شوق پیدا کریں آپ جن چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اصول کشش کے تحت آپ اسی طرف چلے جاتے ہیں اور دوسری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے وقت کا نائٹی پرسنٹ اس چیز پر مرکوز کرتے ہیں جو نہیں چاہتے یعنی اوقات ناپسندیدہ چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اکثر اوقات سوچتے ہیں تو آپ اسی طرف چلے جائیں گے دوسرے الفاظ میں اگر آپ کی توجہ اس چیز پر مرکوز ہے جو آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ وہی حاصل کریں گے دراصل ہم جو سوچتے ہیں وہی بیدا کر لیتے ہیں جو بوتے ہیں وہی کارتے ہیں اگر آپ مسلسل اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہی حاصل کریں گے جیسا سوچو گے پیسہ ملے گا ناظرین کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ مسوس ہوئیتے ہیں اچھا سوئیتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو نہیں ہوتا اس پر شکوے نہیں کرتے جو ان کو کامیابیاں ملی ہیں اس کو دیکھتے ہیں جو ناکامیاں تھوڑی بہت مل گئیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے لوگوں کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں خامیاں تلاش نہیں کرتے جب آپ مصبت سوئیتے ہیں تو آپ مصبت لوگوں اور حالات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ سوچ ایک مکنہ تیسیت ہے مکنہ تیس کی طرح جیسا سوچوگے ویسی چیز کو اپنی طرف کھینچوگے جب آپ منفی سوچتے ہیں تو پھر منفی لوگوں حالات کو اپنی لوگوں کو بھی اور حالات کو بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں ہر خیال جو آپ سوچتے ہیں وہ جیسا ہوتا ہے اسی طرح کہ حالات اور افراد کو اپنی طرف کھینچتا ہے جیسا سوچوگے ویسے دوست ملیں گے دوستوں کے بارے میں جیسا سوچوگے وہ دوست آپ کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کریں گے ناظرین اگر آپ اونچے خواب اونچے خواب سوچتے ہیں اونچے خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ انہیں حاصل کریں گے اگر خوف کے بارے میں سوچیں گے تو اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے خوف سوچوگے تو خوف آئے گا ظاہر ہے کہ انتخاب آپ کا ہے ظاہری بات ہے جو مردی آپ چوز کریں آپ جو سوچتے ہیں وہی بن سکتے ہیں لہذا جو بننا چاہتے ہیں وہی سوچیں اچھا سوچیں ایک ریسرچ کے مطابق ایک خیال کو ایک سوچوگر دس بار دھورایا جائے ناظرین ایک خیال کو ایک سوچ کو دس بار دھورایا جائے تو وہ عمل پیدا کر دیتا ہے اس میں عمل پیدا ہو جاتا ہے عملی صورت اختیار کر لیتا ہے یعنی آپ وہ حاصل کرتے ہیں جو سوچتے ہیں نہ کہ جس کی خواہش کرتے ہیں خواہش اور ہے سوچ اور ہے اچھا سوچیں گے تو اچھا آئے گا برا سوچیں گے تو برا آئے گا ناظرین آپ کا دماغ جو ایتا ہے ذہن ہوتا ہے مائنڈ ہے نا ایک بڑے براڈ کاسٹرنگ سٹیشن کی طرح ہے جو خیالات کی لہریں پیدا اور وصول کرتا ہے ایک تجربہ کریں آپ جس کمرے میں موجود ہوں یہ تجربہ کریں انشاءاللہ تجربہ کریں گے تو آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا یقین جانئے ہیں آپ جس کمرے میں محفوظ کمرے میں دوسرے فرد پر توجہ مرکوز کریں یا ایک جگہ پر کھڑے ہیں دور آپ کے تھوڑی سی دور کوئی ایک کا دوسرا کھڑا ہے دل میں کہیں کہ میری طرف دیکھو اسے بار بار دو ہو رہے ہیں زور دیں دماغ پر سوچیں کہ میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو آپ کا معمول بے چان ہو جائے گا آپ کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کی طرف وہ انسان دیکھنا شروع کر دے گا یہ سوچ کی طاقت کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے جو ایک ذہن سے دوسرے ذہن کی طرف بیجی جا سکتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچو کہ وہ میری طرف دیکھیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا ناظرین آپ کا دماغ گول یا حدف کے لحاظ سے سوئیتا ہے جب آپ منفی سوئیتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کے گول کے حصوں کے لئے کام نہیں کرتا آپ اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب آپ ہر وقت کامیابی کا سوئیتے ہیں چنانچہ کامیابی نہ کامی ہمارا انتخاب ہے ہمارے جود ہے ہمارا لی اپشن ہے کامیابی کا تلق چونکہ سوچ کے ساتھ ہے اور سوچ آپ کے کنٹرول میں ہرموٹ آپ کے ہاتھ میں جو بٹن دباؤ گے والیم تیز کرو گے کم کرو گے اچھی چیز لاؤ گے بری لگاؤ گے لگے گی یعنی یہ آپ کے اختیار میں ہے آپ کس طرح سوچیں مسوط سوچیں یا منفی سوچیں دوسرے لفاظ میں آپ کا مستقبل آپ کے دماغ ذہن میں ہے موجود ہے اس کی بنیاد آپ کی سوچیں ہیں بہترین سوچیں گے تو مستقبل بہترین ہوگا بہترین سوچیں گے تو مستقبل آپ کا خراب ہو جائے گا فیوچر تباہ ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ کو اپنے خیالات چیک کرنے کی ضرورت ہے کسی کاریگر کی کوئی مشین ہو نا وہ پورا کام نہ کرے اس کو کھوڑ کے چیک کرتا ہے اس پر کوئی پرابلم کیا ہے تو اسی طرح اگر آپ کے خیالات آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ کے خیالات میں کوئی فالٹ ہے آپ کی سوچ میں کوئی فالٹ ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا ممکن ہے کہ آپ کے خیالات سوچیں اتقادات منفی ہوں ہمارا عمل ہمارا ایکشن ہماری سوچوں کے تابع ہوتا ہے جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا اگر ہم مصبت انداز سے سوچتے ہیں تو ہمارا رد عمل بھی مصبت ہوگا کامیابی حاصل ہوگی اگر ہمارا سوچنے کا انداز منفی ہوگا تو ہمارا رد عمل بھی منفی ہوگا اور ہم ناکامی سے دو چار ہوں گے آپ کی کامیابی اور ناکامی خوشی یا ناخوشی کا انحصار اس بات پر نہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے یا آپ کون ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں مدہ بیٹھا ہونا چکر کے دوسرا آنے والا یہی پوچھتا ہے جناب کی سوچ رہے ہو آپ کا اس پر بات ساری ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں کامیاب لوگ اس کے لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کامیابی کے حوالے سے سوچتے ہیں لہذا کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات اور سوچوں کو بدلیں اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے ارزوانہ ایک گھنٹہ کے لیے سوچیں کہ آپ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مسلسل سوچیں سوچیں سوچا رات کے وقت کوئی آپ کا ایجنڈا ہے کوئی آپ کا ٹارگٹ ہے آپ کا گول ہے رات کو اس کے بارے میں خاصل سوچیں ناظرین آپ کی جو شخصیت ہے آپ کی سوچوں سے تشکیل پاتی ہے ایک فرد کی شخصیت اور کردار اس کی سوچوں کا مکمل مجموعہ اور اکس ہوتا ہے مسوط سوچو گے تو مسوط سے مسوط نکلے گا منفی سوچوں سے منفی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی فرد منفی شخصیت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا خوشحال نہیں رہ سکتا خوشی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا اگر آپ کامیابی اور خوشحالی اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بدلیں change your thinking سوچ بدلے گی تو نتائج بدل جائیں گے یہ سوچ آخر کار عملی صورت اختیار کر لیتی ہے دراصل جب آپ اپنی سوچ بدلیں گے تو آپ کا عمل بھی بدلے گا تو آپ کے عمل بدلے گا تو نتیجہ بھی بدلے گا نتیجہ بدلے گا تو آپ کے مستقبل فیوچر بھی بدل جائے گا لیکن لہذا کوئی بھی کام شروع کرتے وقت کامیابی کا سوچیں فتح کا سوچیں خوشی کا سوچیں انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی بڑی اس کی سوچ اور پنجابی مثال دیتے ہیں نا کہ سوچ بڑی کے مج سوچ کے حوالے سے ایک بنیادی اصول یہ ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں ایک چیز اور آپ کو حاصل دوسری چیز ہو جائے جو بہیں گے وہی کٹیں گے آپ کا شہ جو سوچتا ہے جو کچھ معین میں ہوتا ہے آپ کا لا شہ اسے پیدا کر دیتا ہے اللہٰذا آپ سوچ کو بد لیں جب آپ اپنی سوچ بدلتے ہیں تو جس سے ملتا کیا ہے تو مارل کیا ہے تو آپ اپنے اعتقادات ود بدلتے ہیں آپ اپنے اعتقادات بدلتے ہیں تو اپنی توقعات کو بدل دیتے ہیں جب آپ اپنی توقعات کو بدلتے ہیں تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے جب آپ اپنا رویہ بدلتے ہیں تو آپ کا کردار بدل جاتا ہے جب آپ اپنا کردار بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے تو زندگی بدل کا رکھ دیتے ہیں آپ نے سوچنا تو ہے سوچنا تو پڑے گا دماغ ایک سوچنے کی مشین ہے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو سوچتا ہی نہیں ہے جس کا یہ دعو میرے دماغ میں کبھی سوچ آئی نہیں ہاں اکل نہ ہو تو کہتے ہیں اکل آتے سوچا ہی سوچا ہاں اکل نہیں تھی موجا ہی موجا اکل مند بندے کے ذہن میں سمجھدار انسان کے ذہن میں سوچیں آتی رہتی ہیں بندہ سوچنے کے وقت رہ نہیں سکتا کیوں انسان دیان سے سوچے اچھا سوچے مصبت سوچے منفی سوچ سے بچے کر سکتا ہے انسان سوچنا تو ہی آئی ہے آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہو جائے گا لہٰذا مصبت اور بڑا سوچیں اور بڑے نتاجہ حاصل کریں کامیابی خوشحالی اور خوشی کا سوچیں کامیابی اور خوشحالی خوشی حاصل کریں ناظرین جیسا سوچو گے ویسا ہو جائے گا اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا سوچ بدلے گی تو معاشرے اچھے ہو جائیں گے سوچ بدلے گی تو فرینڈشپ اچھی ہو جائے گی دوستی اچھی ہوگی سوچ بدلے گی تو استاد اور سٹوڈنٹ کا سٹیچر سٹوڈنٹ کے درمیان تعلق اچھا ہوگا سوچ بدلے گی ساس بہو کے جگڑے نہیں ہوں گے سوچ بدلے گی تو میعہ بیوی کے جگڑے نہیں ہوں گے سوچ بدلے گی تو کسی کے بارے میں بدگمانی برے خیالات نہیں آئیں گے ناظرین یہ تھا اب تک کا ہمارا ٹاپک اور اب اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا کہ کامیاب لوگ کیسے سوئیتے ہیں آئی تھا نا مصبت سوچ سوچنے کے طریقے کیسا سوچنا ہے سوچنے سے کیا ملتا ہے مصبت سوچ کی طاقت تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کا اگلا حصہ جو ہوگا کہ کامیاب جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں ان کی سوچ کیسے ہوتی ہے سوچنے کا طریقہ کار گیا ہے ناظرین سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ اچھی لگے کمنٹ ضرور کیجئے سوال کیجئے اس بارے میں کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ٹاپک کمنٹ کریں آپ کے ٹاپک کے مطابق آپ کے ریکویسٹڈ ویڈیو انشاءاللہ چاندی دنوں بعد آپ کے سامنے ہوگی ناظرین کا بہت شکریہ انشاءاللہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں لائک بھی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ